بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف گیارہ منٹ اگر آپ شرابی کے پاس گیارہ منٹ بیٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ زندگی بہت آسان ہے اگر آپ فقیروں، سادووں اور سنیاسیوں کے پاس گیارہ منٹ بیٹھیں گے تو آپ کو اپنا سب کچھ خیرات کر دینے میں خواہش محسوس ہوگی اگر آپ کسی لیڈر کے سامنے گیارہ منٹ بیٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی تمام پڑھائی بیکار ہے اگر آپ لائف انشورنس ایجنٹ کے سامنے گیارہ منٹ بیٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ مرنا ہی بہت بہتر ہے اگر آپ تاجروں کے سامنے گیارہ منٹ بیٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی کمائی بہت ہی کم ہے اگر آپ سائنس دانوں کے سامنے گیارہ منٹ بیٹھیں گے تو آپ کو اپنی لاعلمی کا احساس ہوگا اگر آپ اچھے اساتذہ کے سامنے گیارہ منٹ بیٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ دوبارہ طالب علم بننا چاہتے ہیں اگر آپ کسان یا مزدور کے سامنے گیارہ منٹ بیٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کافی محنت نہیں کر رہے اگر آپ ایک سپاہی کے سامنے گیارہ منٹ بیٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی اپنی خدمات اور قربانیاں معمولی ہیں اگر آپ ایک اچھے دوست کے سامنے گیارہ منٹ بیٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی جنت ہے اور اگر آپ اپنی بیوی کے سامنے گیارہ منٹ بیٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ دنیا کے بیکار ترین آدمی ہیں یہ ہیں گیارہ منٹ